بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یو ایس نیوز جنسیز کے مطابق چائنہ ایک ہائپر سونک میزائل کو پر کام کر رہا ہے اور اس میزائل کا رول ایر ٹو ایر اور گراؤنڈ ٹو ایر ہوگا ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہولی ووڈ کی موویز کو دیکھتے ہیں تو ان کی جتنی بھی ڈیفینس ریلیٹڈ موویز ہوتی ہیں ان کے اندر جتنے بھی ویپنز دکھائے جاتے ہیں خاص طور پر جو آئے سے دس سال پہلے ویپنز دکھائے گئے ہیں آج اس وقت ان ویپنز کو آپ حقیقت میں دیکھ سکتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان یورپین کنٹریز کی جانب سے جو بھی موویز کے اندر دکھایا جاتا ہے وہ دراصل ایک پیغام دے رہو تھے کہ ہم فیوچر کے اندر یہ کرنے والے ہیں ہر مووی یا سٹوری ہمیں ایک نہ ایک سبق دیتی ہے لیکن سبق سیکھنے والا انسان ہونا چاہیے کیونکہ ہم میں سے اکثریت موویز کو صرف ٹائم پاس یا انجوئیمنٹ کے لئے دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا سکھانا چاہ رہی ہے اس کے اندر کیا پیغام ہے ہم اس کو اوپر فوکس نہیں کرتے تو جب بھی آپ کوئی مووی دیکھا کریں تو اس چیز کے اوپر لازمی گور کیا کریں کہ وہ مووی ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے کیونکہ اکثر ایسی چیزیں ریئر لائف کے اندر کام میں آ جاتی ہیں خیر میں اپنی ویڈیو کے ترے واپس آتا ہوں یو ایس نیوز جنسیز کے مطابق اس میزائل کی سپیٹ سیون میک پلاس ہونے والی ہے اور یہ میزائل دو سٹیپ کے اوپر مشتمل ہوگا اس کا پہلا سٹیپ بوسٹر ہوگا اس میزائل کی رینج تو نہیں بتائے گی کیونکہ کوئی بھی خفی ایجنسی یا نیوز جنسی اتنی تیز نہیں ہوتی کہ وہ میزائل کی رینج تک نکال لائے خیر جب وہ سامنے آیتا ہے یا وہ حقیقت کا روپ دھار لیتا ہے اس وقت اس کی رینج بتائی جا سکتی ہے جب اس کے پر ریسرچ ورک چل لاؤ اس وقت اس کی رینج بتانا ناممکن ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ پروجیکٹ کامیاب ہوگا بھی یا نہیں تو جب تک وہ پوری طرح نہ بن جائے اس کے بارے میں دعوے نہیں کرنے چاہیے نیوز جنسیز کے مطابق یہ میزائل ہائپر سونک میزائلز کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے اور یہ میزائل چاہینا کے سکھ جنریشن فائٹر جٹ کی ویپنری کے اندر شامل ہوگا کیونکہ ظاہری سی بات ہے جب آپ ایک نیا فائٹر جٹ بنا رہے ہوتے ہیں اور وہ اگلی نسل کا ہوتا ہے تو اس کے لئے لہذا سے ویپنری بھی تیار کی جاتی ہے کیونکہ ایک نئی ٹیکنولوجی کے ساتھ نئی ٹیکنولوجی کو یوز کیا جاتا ہے پرانی ٹیکنولوجی کو نہیں لگایا جاتا ہے ہاں کچھ پرانی ٹیکنولوجیز کامیاب آیاتی ہیں جو کہ اب تک چل لی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو رائی سیون پی سی کے اندر فلوپی ڈسک لگا دیں یہ میزائل مکمل طور پر سٹیلتھ ہوگا اب سٹیلتھ کا مطلب تو آپ اچھی تنا جانتے ہیں لیکن نیوز جنسی نے جو سٹیلتھ کی ڈیفنیشن یہاں پر بیان کیا اس کے مطابق اگر اس میزائل کو کسی فائٹر جٹ یا کسی اور چیز کو پر فائر کیا جائے گا تو اس فائٹر جٹ یا جو بھی چیز ہوگی اس کو اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ وہ اس کے کتنا قریب آ چکا ہے یا اس کو کہاں سے فائر کیا گیا ہے اور اس میزائل کے اندر ہیٹ سیکر سینسر نہیں استعمال کیا جائے گا کیونکہ آپ اچھی تنا جانتے ہیں فائٹر جٹ فلیرز کے ذریعے میزائلز کو دھوکہ دے رہتے ہیں اور بجائے کے میزائل جا کے فائٹر جٹ سے ٹکرائے وہ ان فلیرز سے ٹکرائے کر پھٹ جاتا ہے میں اس نے تھوڑی سی ڈیٹیل ان لوگوں کے لئے ایڈ کرنا چاہوں گا جو لوگ فلیرز کو نہیں جانتے ہیں کیونکہ اکثر ویڈیوز کے کومنٹ سیکشن کے اندر میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ اکثر پبلک فلیرز کو میزائلز یا کوئی بوم سمجھ رہی ہوتی ہے تو ان لوگوں کے لئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو جہاز کے نیچے سے چانک آگ کے گولے نکلتے ہیں اور جہاز ان آگ کے گولوں کو چھوڑتا وہاں الٹا سیدھا گھومنا شروع ہو جاتا ہے وہ دراصل اپنی جانب آنے والے خطرے سے بچ رہا ہوتا ہے اور جو میزائل اس کی طرف آ رہا ہوتا ہے وہ اس کے انجن کی ہیٹ کو سینس کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ہیٹ ویوز کوئی پکڑتا وہ اس فائٹر جیٹ سے جا کے ٹکر آ جاتا ہے اس سے بچاؤ کے لئے وہ فلیرز کو چھوڑتے ہیں جو فائٹر جیٹ کے اندر سے آگ کے گولوں کی طرح نکلتی ہے تو ان آگ کے گولوں کو فلیرز بولا جاتا ہے شاید یہ میری ویڈیو بورنگ ہو رہی ہو لیکن جو چیز میں نے نوٹس کی ہے میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر بندے کو اس بات کا پتا ہو اگر اس کے مائنڈ کے اندر اس چیز کے بارے میں نولیج نہیں ہے تو میں اس کو وہ نولیج فراہم کر سکوں کیونکہ کیا فائدہ سا دیفینس انیلائزر ہونے کا کہ ہم اگلے بندے کو ایک بات ہی نہ سمجھا سکیں ہم بس آ کر یہاں پر اپنے پیسے کمائیں جے میں ڈالیں اور اپنے کام سے کام رکھیں یہ میڈیا فیلڈ کے اندر نہیں ہونا چاہیے خیر میں اس میزائل کے ڈیٹیل کی طرف بڑھتا ہوں اس میزائل کے اندر اے ای ایسے ریڈار جیسے ایک ریڈار لگایا جائے گا اب وہ کس قسم کا ریڈار ہوگا یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کے نیوز جنسی کی جانب سے اس چیز کو شیئر نہیں کیا گیا بس انہوں نے اتنا ہی بتایا کہ اے ای ایسے ریڈار جیسے کہ ریڈار ہوگا جس کے ذریعے فائٹر جیٹ کو یا اپنے ٹارگٹ کو ٹریک کرے گا مطلب کہنے کا یہ ہی ہے کہ ہیٹ سیکر سینسر کی جگہ پر اس کے اندر ریڈار موجود ہوگا یا ریڈار جیسا کوئی سینسر اس کے اندر لگایا جائے گا خیر یہ تو جب یہ بن کے سامنے آتا تب ہی ہم بتا سکتے ہیں جب یہ نیوز جنسی اس ریپورٹ کو شیئر کر رہی تھی اس کے اندر وہ بہت عجیب و غریب قسم کے الفاظ استعمال کر رہی تھی خیر وہ تو بہت لمبی چوڑی بات تھی ان کو اگر چند لفظوں کے اندر بیان کریں تو وہ کچھ حصہ ہے کہ اگر ہم بنائے تو ہم اپنی سیفٹی کر رہے ہیں ہم اس کو کسی کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہ رہے یہ ہمارا دیفینسی ویپنز ہے اوفینسی ویپن نہیں ہے لیکن اگر کوئی دوسرا بنائے تو وہ دنیا کو اپنے ویپنز سے ڈرار ہے اور اس ملک کے ہتھیار انسانیت کے لئے خطر ہیں خیر اس کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اب بندیوں کی بادشاہ کی زبان ہے اور جو کچھ مرضی کریں وہ ان کے لئے صحیح ہے اور دنیا کے لئے بھی صحیح ہے اگر کوئی دوسرا کرے تو وہ خطر ہے خیر یہ ایٹو ایر میزائل کافی بڑا ہونے والے ہیں اس کو کوئی لائٹ ویٹ فائٹر جیٹ اٹھا کرنے لے جا سکتا اور یہ بھی کہنا مشکل ہے کہ اس کو جی ٹین سی جیسا فائٹر جیٹ بھی اٹھا پائے گا یا نہیں کیونکہ اس کی تمام خصوصیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تو ان خصوصیات کو اگر ملائے جائے تو اس کے مطابق ایک بہت بڑا میزائل بنت ہے اس کو تو فلینکر فیملی کے فائٹر جیٹ اٹھا سکتے ہیں یا ایف فیفٹین جیسا بڑا فائٹر جیٹ اٹھا سکتے ہیں یا بومبرز اٹھا سکتے ہیں لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جب تک یہ بن کر سامنے نہیں آئے گا اس کے متعلق زیادہ کچھ کہنا بہتر نہیں ہوگا لیکن جو ریپورٹ کا انیلیسز کیا گیا اس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں اب دیکھتے ہیں کہ میزائل کاف بن کر سامنے آتا ہے ویسے چینہ کی طرف سے اس میزائل کے لیکس اور رومرز تو سامنے آ رہے تھے تو جو ڈیٹیل شیئر کی گئی تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں یہ ریپورٹ یورو ایشین ٹائم نے دی ہے اس کے لئے آبا سین اے نے اس کو ریپورٹ کی ہے آپ ان کے پیجز کے اوپر جا کر اس نیوز کو سرچ کر سکتے ہیں تو یہ تھی آج کی وڈیو اگر آپ کو یہ وڈیو پسند آئی ہے تو اس وڈیو کو لائک کر دیں اس چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لئے تو ملتے ہیں اگلی وڈیو کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ